اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز سامعین و ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی چھے رکعت نفل نماز کس طرح ادا کرنی ہے اور کس طرح نیت باندھنی ہے اور کون سی صورتیں پڑھنی ہے مکمل طریقہ بتانے والا ہوں لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی بات معلوم ہونے سے رہ نہ جائے شب برات میں آمال نامیں تبدیل ہوتے ہیں سال بھر کس کو کتنا رزق ملے گا لکھا جاتا ہے اور کس کی کتنی عمر ہوگی کون آئندہ سال تک زندہ رہے گا اور مرے گا سب لکھا جاتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چھے رکعت نفل نمازوں کو ادا کر کے اور دعائے نصف شابان پڑھ کر رب کے حضور اپنے رزق میں ترقی اور اپنی عمر میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے ماہ شابان کی پندروی شب کی فضیلت کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندروی رات کو اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی نیک بندہ ایسا جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کر دوں کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کر دوں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرق کینا رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا لہٰذا چودہ شابان کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ آمال نامے کے آخری دن میں بھی آپ روزے کی حالت میں ہوں جس کے سبب اللہ تعالی آپ کو بخش دے اور آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے چودہ شابان کو اثر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتقاف کرے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹہرے تاکہ آمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اعتقاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کرنے کے بعد چھ رکعات نفل نماز دو دو رکعات کر کے ادا کیے جائیں پہلی دو رکعاتوں سے پہلے یہ نیت کریں یا اللہ عزو جل ان دو رکعاتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر اتا فرما اور دوسری دو رکعاتوں کیلئے یہ نیت کریں یا اللہ عزو جل ان دو رکعاتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما اور تیسری دو رکعاتوں کیلئے یہ نیت کریں یا اللہ عزو جل ان دو رکعاتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر ان چھے رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد جو چاہے سورت پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد تین تین بار سور اخلاص پڑھیں اور یہ چھے رکعت پڑھنے کے دوران ہر دو رکعت کے بعد سور یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھیں یا پھر اکیس بار سور اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد دعا نصف شابان المعظم پڑھیں ناظرین آپ لوگوں کو دعا نصف شابان المعظم آئندہ آنے والی ویڈیو میں سنائی جائے گی ترجمہ کے ساتھ اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہو وہ سن بھی سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں حباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ